روڈز پر چلتے تو میں ہمیشہ کئی سارے چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے تب جا کر آپ اپنے ساتھ ساتھ سامنے والوں کو سیف رکھ سکتے ہیں اور ان چیزوں کے بارے میں اکثر ہی آپ ویڈیوز میں لگاتار دیکھتے بھی آ رہے ہوں گے حالانکہ کچھ جو مین پوائنٹس ہیں جن پر دھیان نہ دینے کی وجہ سے لگاتار بڑے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور لوگوں کی جان تک چلی جاتی ہے خاص کر اس پر آپ سے زیادہ دھیان دینے کو بولا جاتا ہے اور انہی میں سے ایک ہے ٹو لین روڈز پر ہائی سپیڈ میں ڈرائیونگ کرنا یا پھر ان پر غلط طرح سے اوورٹیکنگ کرنا چینل پر کئی سارے ویڈیوز اسے ریلیٹڈ بنائے جاتے ہیں تاکہ آپ اسے دیکھ کر سمجھیں اور گاڑی چلاتے سمجھے ویسی غلطی مت دہرائیں لیکن لوگ جو ہیں سب کچھ جاننے اور دیکھنے کے بعد بھی خود پر کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں یہ بس ایک دو منٹ بچانے کی چکر میں کہیں بھی جلدبازی میں گاڑی گھسا دیں گے جس سے دوسروں کو پرابلمز ہوتی ہے اور ایسے کچھ لوگ آپ کو اس ویڈیو میں بھی دیکھنے کو مل جائیں گے یہ انسیڈنٹ ریسنٹلی کرناٹکہ سمجھٹر آمیج جی نے شیئر کیا تھا اگر آپ کے پاس بھی کسی ایکسیڈنٹ کا فوٹو یا ویڈیو ہے تو پلیز ساری ڈیٹیلز کے ساتھ میرے ایمیل فیس بک یا پھر انسیڈرگرام پیچ پر شیئر کریں یہاں پر ہوا کیا کہ بھائی اپنے کار سے ایک ٹو لین ہائیوے سے ہوتے ہوئے بینگلور سے تمیل نادو کی طرف جا رہے تھے اور ان کی گاڑی جو ہے وہ نارمل سپیڈ میں اور پوری طرح سے اپنے لین میں چل رہی ہے تب یہ ہوتا کیا ہے سامنے دھمپر کو ورٹیک کرتے ہوئے کافی تیج رفتار میں ایک انووا آتی ہے اور پوری طرح سے ان کی لین میں گھزتے ہوئے نکلتی ہے اور اسی چکر میں بھائی اپنے گاڑی کے سٹیرنگ کو ترنت لیفٹ گھوماتے ہیں تاکہ یہ انووا میں لڑنے سے بچ جائیں ویڈیو میں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں انووا ڈیش کیم والے کار کے کافی پاس سے نکلی ہے تھوڑا سبھی اگر یہ رائیڈ میں ہوتی یا مسٹر امیج جی آٹینٹیو نہ ہوتے اور انہوں نے سٹیرنگ کو لیفٹ نہ گھومایا ہوتا تو یہاں پر کافی بڑا ایکسیڈنٹ ہو جاتا لیکن بھائی یہ لوگ سمجھنے کا نام نہیں لیتے ہیں یہاں پر جس طرح سے یہ دھمپر کو ورٹیک کر رہے ہیں اس طرح سے بلکل بھی ورٹیکنگ نہیں کی جاتی ہے ورٹیکنگ تب ہی کی جاتی ہے جب آپ کو سامنے کا سب کچھ کلیر دکھ رہا ہو اور آپ اتنا جج کر لے جائیں یہ ہماری گاڑی سامنے والے گاڑی کے پہنچنے سے پہلے نکل جائے گی لیکن بھائی یہاں پر تو انوہ کے سامنے یہ پک اپ ہے اس لئے اس کے ڈرائیور کو تو کچھ دیکھی نہیں رہا ہوگا یہ تکے میں دھمپر کو ورٹیک کر رہے ہیں اور اسی تکے کے چکر میں کئی بار بڑے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں اس لئے آپ سے کہا جاتا ہے جب تک آپ کو آگے کا کلیر نہ دکھے تب تک ورٹیک کرنے کی بلکل بھی کوشش مت کریں چونکہ تھوڑا سا بھی مس جیجمنٹ ہوا اور آپ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نقصان پہنچا دیں گے بات کرتے ہیں اگلے ایکسیڈنٹ پر جو ٹاٹا نیکسون اور ماروتی سوزوکی آلٹو کی بیچ کیرلا میں کسی جگہ پر ہوا ہے یہاں پر سی سی ٹی وی فٹیج میں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں ایک ٹو لین روڈ ہے جس پر سامنے سے بائیک آ رہی ہے اور اسی کے جسٹ پیچھے وائٹ کلر کی ٹاٹا نیکسون ہے اب ہوتا کہ ہے ٹاٹا نیکسون کا ڈرائیور اچانک سے اپنے گاڑی کے سٹیرنگ کو رائیڈ گھما دیتا ہے اور یہ بلکل روڈ کے بیچوں بیچ چلا آتا ہے یا کہیے یہ کافی حد تک رونگ سائیڈ میں چلا آتا ہے اور انفرچنیٹلی اسی سمیں سامنے سے یہ ریڈ کلر کی ماروتی سوزوکی آلٹو آ رہی ہوتی ہے اور ان دونوں ہی گاڑیوں کی بیچ ٹکر ہو جاتی ہے حالانکہ بھائی پہلے تو ایسا لگا کہ ٹاٹا نیکسون کے ڈرائیور نے اس بائیک کو وائٹیک کرنے کے چکر میں اچانک سے اسٹیرنگ کو رائیڈ گھما دیا ہے لیکن شاید ایسا سیچویشن نہیں تھا یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ بائیک رائیڈر انکنٹرول ہوئے ہیں جس کو بچانے کے چکر میں ٹاٹا نیکسون کے ڈرائیور نے اپنے گاڑی کو رائٹ گھما دیا ہے اب یہ اس گڑھے کی وجہ سے انکنٹرول ہوئے ہیں یا ان کے ساتھ کیا ہوا وہ تو نہیں پتا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا ہل گئے ہیں جس وجہ سے شاید نیکسون کے ڈرائیور پینک ہو گئے ہیں اور انہوں نے بینہ کچھ سوچے سمجھے اسٹیرنگ کو گھما دیا اب بھائی یہاں پر نیکسون والی کی گلتی یہ تھی کہ یہ کافی یادہ تیج رفتار میں تھے اور بائک سے بلکل چھپکے ہوئے تھے اگر یہ تھوڑی دوری پر رہے ہوتے اور ان کے گاڑی کی سپیڈ نارمل ہوتی اس روڈ لیمٹ کے حساب سے تو یہ اپنے گاڑی کو ٹائملی کنٹرول کر لے جاتے لیکن ہائی سپیڈ ہونے کی وجہ سے ان کو بلکل بھی سوچنے ہی سمجھنے کا موقع نہیں ملا اور کچھ ایسا سچویشن کریئٹ ہو گیا اور بھائی یہ ٹکر بھی کافی زیادہ زبردست ہوا ہے دونوں ہی گاڑیوں کی سپیڈ یہاں پر ٹھیک ٹھاک تھی اور دونوں ہی بلکل آمنے سامنے سے آ کر لڑی ہیں نیکسون کے ایمپیکٹ سے آلٹو پوری طرح سے اچھل کر روڈ کے سائیڈ میں چلی گئی ہے اور اس میں کافی زیادہ ڈیمیج بھی آ گیا ہے گاڑی کا فرنٹ تو پورا ختم ہی ہو گیا ہوگا ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ پلر بھی کولیپس ہو گیا ہے اور چھت وغیرہ بھی مڑ گیا ہے اور جہاں تک ہے بھائی اتنے ایمپیکٹ میں اس کا کیبن بھی تحسنیس ہو گیا ہوگا امید کرتے ہیں اندر بیٹھے لوگ سیٹ بیلٹ پہنے ہو اور ٹائملی گاڑی کے ائر بیکس کھول گئے ہو تب ہی یہ تھوڑے بہت سیف بچے ہوں گے ورنہ اس میں لوگوں کو کافی میزر انجریز آئی ہوں گی یہاں پر اگزیکٹلی پیسنجرز کی ڈیٹیل نہیں بتا اسی لیے زیادہ کچھ بولا نہیں جا سکتا ہے جبکہ دوسرے طرف نیکسون کو دیکھیں تو اس کا بھی فرنٹ بونٹ بمپر ہیڈ لائٹ فینڈر ریڈیٹر گرل وغیرہ کے ساتھ کافی حد تک ڈیمیج ہو گیا ہے حالانکہ ایمپیکٹ زیادہ پیچھے تک نہیں گیا گاڑی میں جو بھی ڈیمیج آیا ہے صرف آگے تک ہی ہے باقی اس کے بھی پیسنجرز کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے امید کرتے ہیں سبھی لوگ سیف ہوں تو بھائی ان دونوں ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں چھوڑی چھوڑی چیزوں پر دھیان رکھنا کتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے آپ چاہے سنگل روڈز پر جلد بازی میں overtaking کر رہے ہو یا پھر high speeding کر رہے ہو دونوں ہی چیزیں کافی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں کیونکہ بھائی یہاں پر کب کیا situation create ہو جائے کچھ پتا نہیں چلتا روڈیں جب کافی زیادہ چھوڑی ہوتی ہیں تب کچھ بھی چھوٹا موٹا سامنے ہوتا ہے تو ڈرائیور ٹائملی گاڑی کو کنٹرول کر لے جاتا ہے چاہے اس کی سپیڈ زیادہ ہو تب بھی لیکن اتنے پتلے روڈ پر اور اتنے زیادہ سپیڈ میں گاڑی کو کنٹرول کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے اس لئے آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے بھائی کہ سنگل روڈز پر سب سے زیادہ دھیان دے کر گاڑی چلائیں اور ایسی چھوڑی چھوڑی گلتیاں بلکل بھی مت کریں جس کے وجہ سے آپ کا نقصان ہو اور سامنے والے بھی بینہ وجہ چپیٹ میں آ جائیں باقی آپ کا ان ایکسیڈنس پر کیا ماننا ہے کومنٹ میں ضرور بتائیں